بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی دیرز کیسے ہیں آپ سب دیرز آج ہم پرموٹیشن سے relevant different questions جو ہے آپ کو کر رہیں گے تاکہ تھوڑی آپ کی practice ہو جائے پرموٹیشن کے question کو solve کرنے کی capability صلاحیت آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو بڑا آسان سا question سب سے پہلے ہم لیتے ہیں find all possible number of ways that four people can sit in a row of four seats ٹھیک ہے آپ کے پاس چار seats ہیں اور آپ نے four different people's کو جو ہے وہ ان کے اوپر بٹھانا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ سے وہ پوچھ رہا کہ all possible number of ways کتنے بنیں گے ہمارے پاس all possible options کتنے بنیں گے ہم کتنے مختلف طریقوں سے کتنے مختلف possible style سے ہم جو ہے وہ ان چار پیپلز کو چار seats پر بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے معنی میں میں نے جو آپ کو تین categories بتائی تھی کہ جب ہمارے پاس end distant elements ہوں گے اور ان تمام کو اگر ہم نے select کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایک اس میں تھا نا ایک formula کہ we have end distant elements and all of them are selected صحیح ہے تو ہمارے پاس چار جو ہے وہ people ہیں اور چاروں کو ہم نے کیا کرنا استعمال کر کے ان کی possible arrangements ان کی possible permutations دیکھنی ہے تو اس کے لئے بڑا آسان سا formula میں نے بتایا تھا just end factorial ٹھیک ہے end ہمارے پاس four آ رہے تو four factorial کو اگر آپ open کریں گے تو یہ کیا ہوتا ہے product ہوتا ہے ٹھیک ہے up to one اس سے آپ کو ملے گا 24 تو آپ 24 different possible طریقوں سے آپ ان چار بندوں کو چار seats کے اوپر بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے is it clear آپ ایسا کر لیں کہ یہ 24 arrangements آئیں گی ہر arrangements کی آپ ایک picture کھین چاہیے تو جب آپ کے پاس 24 pictures آئیں گی تو ہر picture جو ہے نا آپ کو ایک الگ look دے رہی ہوگی ٹھیک ہے سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں a family has three boys and two girls find all possible number of ways all possible number of options that they can sit in a row ٹھیک ہے exactly ویسا ہی question ہے ایک family میں جو ہے وہ تین boys آ رہی ہیں two جو ہے وہ girls آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم ایک row میں جو ہے وہ arrange کرنا چاہتے ہیں تو کتنے possible کتنے different style سے ہم ان کو ایک row میں جو ہے بٹھائیں گے وہی سوال ہے کہ ہمارے پاس total کتنے candidates آ رہے ہیں پانچ آ رہے ہیں پانچوں کو بٹھانا چاہتے ہیں ایسا نہیں کہا کہ ہم نے ہم اس میں سے جس تین کو جو ہے وہ arrange کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پانچ candidates ہیں پانچوں کو ہم نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے پانچوں کو select کر کے اس کو arrange کر کیا جا رہا ہے تو کتنی possible arrangements ہوں گی کتنی possible permutations ہوں گی کتنے possible آپ کے پاس جو ہے ہوں اس کی pictures آئیں گی ٹھیک ہے تاکہ ہر picture جو ہے اپنا ایک separate look دے رہی ہو تو وہی فرمولہ ہوگا n factorial آپ کے پاس n کتنا آ رہا ہے 5 آ رہا ہے because of that 3 boys and 2 girls جب اس کو آپ add کریں گے تو یہ 5 candidates تو اگر اس کو ہم فکٹوریل لے لیں تو exactly وہی multiple ہے 5 up to 1 آپ کے پاس 120 different ways آئیں گے you have 120 different looks ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ 120 different pictures جو ہے وہ کھین سکتے ہیں اور ہر picture میں arrangement کیا ہوگی different ہوگی find all the possible number of ways all the possible number of options all the possible number of different clicks of different signals each consisting of six flags hunt in a vertical line ٹھیک ہے that can be formed from four identical red flags and two identical blue flags different signals different signals لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ six flags انہوں نے کیا کیا ہوں ہمیں hunt کیا گیا ایک line میں جو ہے ایک row میں جو ہے وہ six flags جو ہے انہوں نے کیا کیا ہوں hunt کیا ہوں تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر four identical red flags ہوں اور two identical blue flags ہوں تو اس کو ہم کتنے different طریقوں سے کتنے possible different permutation سے ان کو جو ہے ہم ایک row میں arrange کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کر لیں تو یہاں پہ repetitions آ رہی ہے جو پہلے سوال ہم نے کیے تھے وہ میں نے اس کے متعلق کہا تھا کہ اس میں جتنے بھی elements ہیں وہ تمام کے تمام distinct ہیں یعنی ہر ایک element دوسرے سے مختلف یہاں پہ repetition آ رہی ہے اور جب repetition آ رہی ہوتی تھی تو میں نے آپ کو فرمولہ بتایا تھا ٹھیک ہے اس کا بڑا آسان سا فرمولہ تھا n factorial divided by n1 n1 کا مطلب یعنی first type of your first kind of objects اور n2 کا مطلب ہے second kind of objects total ہمارے پاس six flags n1 is equal to four کا مطلب یعنی چاروں جو ہیں وہ پہلے red color کے second kind second type ہے وہ ان کی strength آ رہی two اور وہ کیسے ہیں وہ blue flags تھک ہے بڑا سیمپل سا فرمولہ six factorial divided by four factorials into two factorials تو آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا 15 یعنی آپ 15 different ways سے چار identical red flags اور two identical blue flags کو ایک row میں جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں سٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے find all the possible number of ways all the possible number of options all the possible different clicks a judge can award first second and third places in a contest with 18 contestants ٹھیک ہے کوئی competition ہے کوئی game میں 18 contestants جو ہے participate کر رہے ہیں اب definitely ان میں first second third price تو 3 contestants کو ملے گا ہی ملے گا تو مطلب اس نے 3 جو ہے وہ choose کرنے ہے judge نے 3 تو choose کرنے ہے اب judge جب 3 positions کے لیے contestant choose کرے گا تو وہ کتنے different طریقوں سے ان 18 میں سے جو ہے وہ 3 جو ہے بھی مجھے نظر کرنے تو وہی والا فرمول آپ کے بس لگے گا first one آپ کے بس n کتنا آرہا 18 آرہا آپ نے selection 3 کی کرنی ہے لیکن order کے ساتھ کرنی ہے تو all possible arrangements کے لیے ہم بس آئے 4896 یعنی 4896 different clicks آئیں گے different آپ کے بس کیا آئیں گے different arrangements آئیں گے different permutations آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ 18 contestant میں سے 3 جو ہے وہ کیا کرتے ہو select کرتے ہو 1 price کے لیے 2 price کے لیے 3 price کے لیے 4 8 6 9 option میں جو ہے آپ کیا کریں گے ان 3 کو کیا کر سکتے ہیں suppose repetitions are not allowed is questions کے لیے آپ سے کہتے ہیں repetitions allowed نہیں ہے چلے بتاتے ہیں کس کا مطلب کیا ہے find all possible number of ways of 3 digits number that can be formed or you can say that can be made from the 6 digits to 3 5 6 7 9 وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ 6 digits دیے گئے ہیں 3 digits پہ مبنی آپ نے ایک number بنانا ہے تو آپ کتنے مختلف طریقوں سے کتنی possible permutation سے کتنی possible arrangement سے آپ اس number کو بنا سکتے ہو دوسری بات آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے repetitions allowed نہیں ہے مطلب اگر آپ ایک number کا استعمال کر لیتے ہیں تو اس number کو پھر آپ نے اٹھا کے باہر پھینگ دینا ہے باقی places پہ اس number کو آپ کتے استعمال نہیں کر سکتے اس پھر اس پھر پھر کرنے کے لیے آپ کے پاس 5 چوار بچ جائیں گی اچھا اب دو number استعمال ہو گئے مطلب ان دونوں number کو ہم نے اٹھا کے باہر ٹھیک ہے جو بھی number ہیں ہم صرف آپ کو بتا رہے کتنے possible arrangements ہوں گی تو دو number ہم نے باہر باقی چار رہے گئے ثرد place کو fill کرنے کے لئے آپ کے پاس total 4 choices ہوں گی ٹھیک ہے اچھا ایسے questions کو solve کرنے لئے آپ نے multiplicative rule کا استعمال کرنا ہے ایک ضروری بات آپ بتاتے چلیں کہ multiplicative rule اور permutation دونوں چیزیں سیم ہیں ٹھیک ہے جو permutation rule apply کیا کریں ٹھیک ہے اب definite ان کو multiply کریں کیا کریں multiply کریں multiply کرنے سے آپ کے پاس آئے گا 120 کا مطلب ہے کہ آپ 3 digits پہ مستمil number 120 different possible ways جو ہے بنا سکتے چلیں آپ کی conclusions لیے ہم ایسا کرتے اس questions کو permutation سے بھی کر لیتے آپ کے پاس جو تمام elements ہیں distant elements ہیں ہم نے اس میں سے 3 دیوارڈ بائی 6 minus 3 2 ریجل سکتے 20 دونوں سے ریجل کیا رہے سیم آرہ ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں next part کی طرف آپ سے کہتا ہے how many of them are even یعنی 3 ریجل پہ ہم نے مجتمع ایک نمبر تو بنانا ہے وہ آپ سے کہہ رہے ان میں سے اس کے آخر میں 0 آتا 2 آتا 4 آتا 6 آتا 8 آتا آخر میں آپ کے پاس even number ہونا چاہیے اگر آپ کا number even ہے تو ہمارے پاس کتنا even ہے ایک ہمارے پاس 2 ہے ایک ہمارے پاس 6 ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس اگر even number آئے گا تو even number ہمیں پہلے number کو بنانے کے لئے ہم یہ سٹارٹ ہوں left side سے اب اس کے لئے ہمیں right side کا option پہلے click کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا number even ہو تو even اگر ہو تو یہاں پہ کیا آئے گا even number آئے گا تو ہمارے پاس جو number given ہے 2 ہے 6 ہے مطلب اس place کو fill کرنے کے لئے آپ کے پاس total 2 options ہیں 2 بھی آ سکتا ہے 6 بھی آ سکتا ہے کیونکہ دونوں آئیں تو ایک number آپ نے یہاں پہ lose کیا تو اس positions کو fill کرنے کے لئے آپ کے پاس 4 choices ہوں ٹھیک ہے multiplicative rule ہے ان کو ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس total all possible ways کتنی آئیں گے 40 آئیں گے مطلب یہ کہ ہم 6 digit کا استعمال کر ایک number بنانا چاہا جو 3 digit پہ مشتمل ہے اور کیا chances ہیں یا کتنی arrangements ہو سکتی ہیں کہ number even ہے تو آپ کے پاس all possible arrangements کتنی ہوتی ہیں 40 ہوں گی ٹھیک ہے آتے ہیں c part کی طرف وہ آپ سے کہہ رہے how many of them exceed 400 یعنی اگر ہم 3 digits پہ مبنی ایک number بناتے ہیں تو اس میں کتنی arrangements ایسی ہوں گی جس میں آپ کا number 406 seed شو کر رہا ہوگا 400 سے بڑا number کا مطلب کیا ہے کہ first place میں آپ کے پاس number آئے گا 400 سے کیا 4 سے ہوگی یا 6 ہوگا یا 7 ہوگا یا 9 ہوگا تو پہلی place کو fill کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنے options ہوگی 4 options ہوگی تو یہاں پہ آنہی سکتا 3 بھی نہیں آسکتا تو آپ کے پاس total 4 choices ہوگی پہلی position کیا کرنے کے لیے fill کرنے کے لیے اب دوسری position پہ کوئی پابندی نہیں ہے ایک number آپ نے lose کر لیا اس کو آپ نے باہر پھینک دیا 6 میں سے ایک number کا استعمال ہوگیا اس کو fill کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنی چوار ہوں گی آپ کے پاس 5 ہو جائیں ٹھیک ہے اور 3rd place ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ سے کچھ نہیں کہا گیا ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ آزاد ہیں ایک place آپ پہ دی ایک place آپ پہ کھو کھو کرنے کے لیے آپ کتنی choices ہوں گی you have 4 choices ٹھیک ہے ان کو multiply کریں گے you will get 80 تو آپ کے پاس 80 possible arrangements آئیں گی اگر آپ ان 6 digits میں 3 digits کی base کا ایک number بنا اور وہ number کیا ہو 400 سے exceed کر جائے یہ ٹھیک ہے تو میکس ڈیوی ڈیوی موسیقی